اسلام علیکم پاکستان منزل با منزل کا یہ سیریل آپ کے سامنے میں پیاز مرسر مبین پیش کر رہے ہیں یہ سیریل ایک مہینے کے واقعات پر جو پاکستان میں ہوئے ہیں وہ اس پر مجتمع ہوتا ہے اس جو موجودہ اپیسوڈ ہے یہ سکشٹی سیون یا سٹھ سٹھوں اپیسوڈ ہے اور اس اپیسوڈ میں اگست انیس سو باون کے واقعات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی میری قدارش ہے سامین سے اور ناظرین سے کہ اس اپیسوڈ کو آپ واش کریں اس کو سرکویٹ کریں اس کو ڈسٹیبورٹ کریں اور اس کو لوگوں بتائیں اور اس کی نقلیں لوگوں بتائیں اور اس پر جو آپ کے کمنٹس ہیں اور ریویوز ہیں اور جو کوئی خفتگو ہے اس پر ہو سکتی وہ آپ مجھ کو میرے ای میل ایڈرس فیازمبین ایٹ جی میل ڈاٹ کام پہ بھیج سکتے ہیں اور میں انشاءاللہ تعالی آپ کے جو کمنٹس ہوں گے ان کو انکارپریٹ کرنے کی کوشش کروں گا تو یہ جو اگست کا انیس سو باون کا اپیسوڈ آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے یہ سکسٹی سیونتھ یا سرسٹوہ اپیسوڈ ہے اس کی جو سب سے اہم بات ہے جو خاص اس کا جو نیوز ہے کہ چودہ کا سنیس سو باون کو سندھ ڈاک کی سنچری منائی گئی یعنی ست سالہ سالگرہ منائے گئی یہ بڑی اہم بات ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں سو سال مکمل ہو چکے تھے ڈاک کی سسٹم کو اور ڈاک کی نظام کو اور پوسٹس سسٹم کو انیس سو باون میں تو چودہ اگست انیس سو باون کو پاکستان کی محکمہ ڈاک نے سندھ ڈاک کی ست سالہ سالگرہ کے موقع پر تین آنا اور بارہ آنا مالیت کے دو ٹکٹوں کا ایک خوبصورت سیٹ جاری کیا تھا اس ڈاک ٹکٹ پر سندھ ڈاک کا پہلا ٹکٹ بھی بطور ریاضگار شائع کیا گیا تھا یہاں بات قابل ذکر ہے کہ پاکستان میں اس زمانے میں روپیہ اور آنا ہوتا تھا اور ایک روپے میں سولہ آنے ہوتے تھے یہ نائنٹین سکسٹی فائیو یا سکسٹی سکس سیون میں یہ اشاریہ سسٹم شروع ہو گیا ڈیسیمل سسٹم جس میں ایک روپے کے سو پیسے ہونے لگے سندھ ڈاک کی اس ٹکٹ کا نام تھا جو سو برس پہلے یکم جلائی اٹھارہ سو باؤن میں کراچی سے جاری ہوا تھا یہ ڈاک ٹکٹ تھا یہ اسٹ انڈیا کمپنی کے زیرے تمام شائع ہوا تھا اور اس یہ ڈاک کا ڈاک ٹکٹ نہ صرف بریسخیر بلکہ بریازم اشیاء کا بھی پہلا ڈاک ٹکٹ تھا سندھ ڈاک کی ست سالہ سالگرہ پر جو ٹکٹ جاری ہوئے ان کا سیٹ سولہ اگست انیس سو باؤن کو سیکریٹری معاصلہ جناب مسرط حسین زبیری نے گورنر جنرل غلام محمد کو پیش کیا اگست انیس سو باؤن میں ایک اور مشہور واقعہ ہے کہ مشہور جاسوسی ناویل نگار جناب ابن سفی اگست انیس سو باؤن میں پاکستان تشریف لے آئے اور انہیں اپنا جو جو گھر تھا اپنا قیامگاہ تھا اپنی مستقل رہائش جو ہے وہ میں کراچی میں رکھی اور وہاں سے وہ جاسوسی ناویلیں لکھتے رہے یہ یاد ہے کہ ابن سفی کا اصل نام مسرار احمد تھا اور آپ نے بے شمار سیکڑوں کے حساب سے جاسوسی ناویل لکھی انہوں نے کئی کردار ایجاد کی اور ان کی جو 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 دو مشہور کردار تھے وہ کرل فریدی اور میجر حمید تھے اس کے علاوہ ایک انہوں نے ایک اور بہت 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 ڈائنیمک جاسوسی کردار انہوں نے انوینٹ کیا تھا انہوں نے ایجاد کیا تھا انہوں نے اختراع کیا تھا اس کی اس کا نام امران تھا یہ بڑے مشہور تھے اور یہ جو ایڈلٹ ریڈرز تھے یعنی جو جو لوگ جوانی یہ حدود پر پہنچنے والے ان کے لیے بڑے بڑے زبرست قسم کی یہ اٹریکشن تھی یہ یہ ناویلیں اور ان ناویلوں کی بس سے وہ بہت سارے خضول قسم کی جو ہے لیٹرز سے بچ گئے تھے تو پاکستان سے شائع ہونے والے جاسوسی دنیا کا سلسلے کا پہلا ناویل ابن سفی نے اکتوبر انیس سو ستاویل میں اسرار پپلکیشن کے زیر تمام شائع کیا تھا اور اس کے بعد سے بہت ساری ناویلیں جاری کی گئے ہیں تو یہ ابن سفی کا بڑا اچھا کنٹریبوشن ہے اردو لیٹرز کے لیے اللہ تعالی ان کا انتقال ہو گیا ہے اللہ تعالی ان کے درجات بلند کریں انہوں نے بڑی خدمت کی ہے اردو ادب کی خصوصاً جاسوسی محاص پر اور ان کا نام ہمیشہ یاد رہے گا اس لیے کہ وہ بہت ہی ایفیکٹیو بڑے ڈائنمیک اور بڑے وائبرنٹ رائٹر تھے تین اگست ان سباؤن کو عجیب و غریب آگے ہو کہ بڑے سغیر کی تاریخ میں ٹڈیوں کا سب سے بڑا حملہ کوہٹ سے لے کر پنجاب بلجستان سندھ اور کراچی کی نمائی بستیوں تک وسیع و عریض علاقے میں ہو گیا اور اس میں ٹڈیوں کے جو غول اور جھنڈ کے جھنڈ جو ہے وہ کھیتی باڑی پہ اور کھیتوں پہ اور سبزی پہ حملہ وار ہوئی اور منٹس میں انہوں نے جو ہے یہ اس کو خاک میں ملا دی ہے تمام سبزے کو تو یہ بڑا خوفنک حملہ اور اللہ کا شکر ہے کہ اس یہ ہمیں نجات مل گئی پانچ اگست انیس سو باون کو بھارت نے کشمیر میں ریفرنڈرم کرانے سے مکمل انکار کر دیا یعنی پانچ اگست کو آخرکار انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم کشمیر میں ریفرنڈرم نہیں کرائیں گے اور کشمیر ہمارا حصہ ہے بھارت کی حد درم اور انڈیسنٹ اور ایروکنٹ وزیراعظم نہرو کا چھوٹا اور بے وزن دعویٰ کہ کشمیر کشمیر ہے بھارت کا حصہ ہے جو کہ قابل قبول نہیں ہے کسی بھی معقول آدمی کو اور اور دنیا کی سیاست کو